ہیلو گائز ہم نے نیو کوروز سٹارٹ کیا ہے جس کا پہلا جو ٹاپک ہے ان ایکوالٹیز وہ آج ہم ڈسکس کریں گے اگر ہم ریزنگ کی بات کریں گے چاہے یو پی ایسی ہو چاہے ایسی ہو یا سٹیٹ لیول کے اگزام ہو سو ہر ایک اگزام میں کافی اچھا ویٹیج رہتا ہے سو جو سٹوڈنٹ بینکنگ کی تیاری کر رہا ہے بینکنگ میں اس میں ڈیریک پانچ مارکس پوچھے جاتے ہیں آپ کو یہ بھی پیپر اٹھا کے دیکھو پانچ مارکس کا بینکنگ میں آتا ہے ان ایکوالٹیز سے اگر ہم ایسی سی کی بات کریں گے ایک یا تین کورچن تو پوچھے جاتے ہیں اگر ہم سٹیٹ لے والے جتنے بھی ادر اگزام ہیں ادر اگزام ہیں اس میں کیا آتا ہے ایک یا دو کورچن آتے ہیں سو کہنے کا مطلب کیا ہے کافی اچھا ویٹیج ہے ان ایکوالٹیز میں ان ایکوالٹیز کے جو ان ایکوالٹیز ہے اس کا کافی اچھا ویٹیج ہے اگزام میں کافی اچھے کورچن بنتے ہیں سو آج ہم بیسک کنسپٹ سے پڑیں گے ان ایکوالٹیز کو پہلے ہم کنسپٹ سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم کورچن سالو کریں گے ٹھیک ہے سو پہلے اس سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کو سائن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہم نے بچپن سے ہی پڑے ہیں سو پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے greater than greater than اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے greater greater or equal آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اور اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے equal to equal to اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے less than اس کا مطلب ہوتا ہے less or equal to less or equal to سو یہ basic sign ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ inequalities میں اسی پہ question بنتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں inequalities میں اس میں دو type کے question بنتے ہیں پہلا جو question ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ equation form میں ہوتا ہے equation form ہوتا ہے جو پہلا ہوتا ہے جو دوسرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے coded coded form میں ہوتا ہے سو ہم یہ ایک ایک discuss کریں گے equation اور coded form کے بارے میں ٹھیک ہے سو پہلے ہم جو equation form ہے اس کو ہم discuss کریں گے کیسے اس میں question بنتے ہیں اور اس کا concept کیا ہے سو exam میں آپ کو basically دیا گیا ہوگا ایک statement ایک statement دیا ہوگا میں آپ کو example سے سمجھاتا ہوں پی greater than کیو equal to آر less than s سو یہ ایک statement given دیا ہوگا پیپر میں اس کے نیچے conclusion ہوں گے conclusion میں آپ کو option دیے ہوں گے ایک دو تین چار سو آپ کو کیا کرنا ہے کہ conclusion آپ کو اچھے سے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو question سالو کرنا ہے یہ کس میں آتا ہے یہ equation form میں آتا ہے اگر ہم coded form کی بات کریں گے coded form میں کیا آتا ہے simply coded form میں وہاں پہ آپ کو question میں دیا گیا ہوگا for example پی سٹار کیو اس کا meaning جو ہوگا یہ آپ کو given دیا ہوگا question میں meaning کیا ہوگا پی greater than کیو یا آپ کو پی ڈالر کیو اس کی جو meaning ہوگی question میں پی equal to کیو سو یہ بہت ہی سمپل ہے جو coded form ہے یہ بہت ہی سمپل ہے جب ہم یہ question سالو کریں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو implement کیسے کرنا ہے سو اس کے ساتھ آپ کو اور ایک بات پتہ ہونا یہاں پہ ضروری ہے کہ یہ sign تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے کہ greater greater or equal to less or equal to دو type question بنتے ہیں ایک equation form بنتی ہے اور coded form بنتی ہے equation form میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے statement given دیا ہوگا question میں اس کے بعد آپ کو conclusion given دیے ہوں گے conclusion کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ question سالو کرنا ہے coded form میں اس طرح آپ دیا گیا ہوگا یہ بہت سیمپل ہے coded form میں کوئی tension نہیں ہے یہ ہم سالو کریں گے جب ہم question آگے آگے سالو کریں گے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر ہم یہاں پہ greater equal to greater or equal to یہ بہت ہی important ہے ان کو ہم کیسے جو result آئے گا وہ greater than آئے گا اگر ہم ان دو کو compare کریں گے یہ بہت important ہے exam کے لئے greater or equal to equal to جو result آئے گا وہ آئے greater or equal to اگر ہم تینوں کو compare کریں گے تینوں کو اگر ہم compare کریں گے تو result آئے greater equal to greater or equal to جو result ہم آئے گا greater ok so یہ آپ کو یاد رکھ رکھنا ہے کافی important ہے اور سارے question اسی پہ بنیں گے اگر ہم greater or equal to اس کو compare کریں گے result ہم greater دن آتا ہے greater or equal to compare کریں equal to سے greater equal greater or equal to جو result ہمارا آئے گا greater so یہ بہت important ہے آپ کو یہ رکھنا ہے کیسے compare کرتے ہیں ان دو کو ہم نے compare کیا result کیا آیا تینوں کو ہم نے compare کیا result کیا آیا یہ بہت important ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کیسے compare کرتے ہیں کیونکہ جب ہم type کی question بنیں گے ہم وہ solve کریں گے now اگر ہم compare کریں گے یہ تو ہو گیا اگر ہم less equal to less are equal to اگر ہم compare کریں گے پہلے اگر ہم ان دو کو compare کریں گے جو result آئے less equal to result جو ہمارا آئے گا less okay اگر ہم ان دو کو compare کریں گے ان دو کو compare کریں گے so result کیا آئے less are equal to equal to جو ہمارا result آئے گا less equal to میں آئے گا اگر ہم 3 کو compare کریں گے 3 کو compare کریں less less equal to less are equal to so جو result ہمارا آئے گا less are equal to so یہ بہت important ہے ہم کیسے اس کو implement کرنا ہے بس اب کے لئے آپ یہ یاد رکھیں کہ جیسے میں نے compare کیا ہے ان دو کو compare کیا ہے جو result آیا وہ less آیا ہے تینوں کو compare کیا ہے تو result کیا آیا less than result آیا ہے so یہ آپ کو اسی طرح compare کرنے ہے question میں بھی جب ہم آگے آگے اس میں جتنے بھی type question ہوں گے ہم سالو کریں گے اور اس کو ہم implement کریں گے اور ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے یہ پہ note جو opposite sign ہوں گے وہ کیا ہوں گے always unfollow ہوں گے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جو بھی question میں جو statement میں جو opposite direction ہوں گے جن کے بھی opposite direction ہوں گے وہ کیا 100% definitely follows ہوں گے اور وہ unfollow ہوں گے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس میں ایدھر اور اور case بھی بن جاتا ہے اس type کے question بھی ہم سالو کریں گے سو آپ ہمارے چینل کو بھی subscribe کر سکتے ہو تاکہ سو ہمیں